جی اسرام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کیا ٹھیک ہیں جی ہم آج اس ویڈیو سے اپنا کیف نائن کا جو سلیبس ہے جو آپ کا پیپر ہے اس کے سلیبس کو کور کرنے جا رہے ہیں اس کے ایک نوڈکٹری ویڈیو ہے جس میں ہم کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے سلیبس کے انٹرڈکشن سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ پتہ ہو کہ ہمارے جو ٹیٹرز ہیں وہ کیا ان کی کیولیفیکیشنز ہیں اور وہ اس میں وہ کیا کام کر رہے ہیں میرا نام جیسے کہ یہ جہاں پر منسن ہے آپ پڑھ سکتے ہیں میں یہ فائنلسٹ ہوں اور آگستان کے جو ٹاپ ٹین فارمز ہیں تو انٹرنیشنلی بھی ٹاپ ٹین فارمز میں ہماری فارم آتے ہیں وہاں سے میں کیا کر رہا ہوں ابھی آرٹیکلز کر رہا ہوں میں نے یہ بھی آج دفعہ سے ڈسائیڈ کیا ہے کہ میں آپ کو اپنا جو ویڈس ایپ نمبر ہے کانٹیکٹ نمبر ہے وہ میں جہاں پر بتا دوں سٹوڈنٹس کیوں کہ جو اس لیکچرز کو اس کورس کو ریگولرلی فالو کر رہے ہوں گے تو وہ پھر ان کو کوئیسن کو ڈسکرس کرنے کے لیے کوئی پرسن چاہیے ہوگا جسے وہ ڈسکرس کر سکیں اپنی پرابلمز کو پیئر کر سکیں تو آپ کو بھی کوئی پرابلم اگر آ رہی ہے کوئی چیز ہمیں نہیں آ رہی اگر آپ شکل یہ لیکچرز نہیں لے بھی رہے آپ کو پھر بھی آڈٹ میں کسی کیا اور سبجیکٹ میں کوئی ایشو آ رہا ہو تو آپ وہ ایزیلی بلکل فری ہو کر مجھے ویڈس ایپ پر ٹیکس کر سکتے ہیں جو آپ کی پرابلم ہو گیا وہ ایشو کرتے ہیں مجھ سے وہاں پر ڈسکرس کر سکتے ہیں جیسی میرے لئے پوسیبل ہوگا میں آپ کی اس پرابلم کو اس پر وہاں پر اڈریس کرنوں گا تو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے پوائنٹ ڈسکرس کرنے ہیں وہ پانچ پوائنٹ ہیں کوئی بعد میں مائنڈ میں آگے دو بھی ڈسکرس کر لیں گے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اس سبجیکٹ کا ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے کہ کس لیول کے ڈیفیکلٹی ہے اس کے اندر اور کس لیول کی ٹیسٹنگ کرتا ہے آئی کیاپ اس پیپر کے اندر جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ کہ ہر سلیبس میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آئی کیاپ آپ کے سلیبس کو ہنڈرڈ مارکس کو ڈیفرنٹ گریڈز میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے پھر ہم تھرڈ پر دیکھیں گے کہ آپ کو اگر میرے ساتھ آپ چل رہے ہیں اگر نہیں بھی چل رہے تو آئیڈیل آئیڈل جو بک ہے آپ کی جو آپ کو میں ریکومینڈ کرنا چاہوں گا وہ کون سی بک ہیں وہ بھی ڈسکرس کریں گے اور پورت پوائنٹ ہے کہ جو آئی کیاپ کا سلیبس ہے آٹم ٹوئنٹی کے ٹیمٹ کے لیے جو آڈٹ کا سلیبس تھا اس میں اور جو سپرنگ ٹوئنٹی وان کے ٹیمٹ کے لیے جو سلیبس ہوگا آئی کیاپ کا اس میں ڈیفرنسز کیا گیا ہو سکتی ہیں ایکسپیکٹڈ چینجز کیا گیا ہیں تو کبھی تک آئی کیاپ نے اپنا جو سلیبس ہے ٹوئنٹی وان اٹمٹ کے لیے بھی اپلوڈ نہیں کیا وہ ہوپفولی اکتوبر کے فرسٹ جو دس دن ہے اس میں وہ اپنی ویب سائٹ پر آپ کی لاغنٹ ایریا کے اندر ہوگیا کر دے گا جو فیفت پوئنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ ہم میں آپ کو اس فورس کو کس طرح سے کور کرواؤں گا اور ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیا ہے میرے مطابق کہ جس ڈیٹ تک یہ ہمارا سلیبس کیا ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا ہم اپنے فرسٹ پوئنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سلیبس کا ڈیفکلٹی لیول کیا ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کے جو کیف کا سلیبس ہے اس میں تھیوری کے سبجیکس چار ہیں کیف ٹو کیف ٹھری کیف ٹو کیف نائن ایکس کو میں تھیوری میں نہیں کنسیڈر کرتا کیونکہ وہاں پر جو میجر چیزیں ہیں وہ آپ کی جو سکسٹی پسٹنٹ جو پورشن ہے وہ نمیریکل بیس ہوتا ہے اور ریمیننگ جو پورشن ہے وہ آپ کا جاتو کونسیپٹ بیس ہوتا ہے سنیریو بیس ہوتا ہے جو وہاں پر وہ بھی کھلکشن کروارہا ہوتا ہے اور بہت تھوڑی چیزیں جہاں پر وہ کریمنگ پوچھتا ہوتا ہے میں نمیریکل میں کنسیڈر کر رہا ہوں یہاں پر میں تھیوری میں نہیں بتا رہا ہوں کی کیف ٹو بھی سارا آپ کا سٹیٹ فاروڈ ہے مشکل نہیں ہے کیف ٹھری آپ کا ڈیفیکلڈ پیپر ہے کیف کا اب یہاں پر ایک ڈیفیکلٹی لیول کس وجہ سے ہے کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ایک چارٹرڈ اکاونٹنڈ آپ بننے آئے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک آڈیٹر ورڈ جو یوز ہوتا ہے کہ آڈیٹ کرنے جو آ رہے ہیں چارٹرڈ اکاونٹنڈ کا ایک کام جو مین کام ہے جس کے لیے وہ کوالیفکیشن ہے اس کو مانا جاتا ہے اس کی ورث ہے وہ ہے کہ آڈیٹر کا اب آڈیٹر بننے کے لیے آڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیف نائن میجر سبجیکٹ ہے جو آپ کو آنا چاہیے اس لیے یہاں پر جو آپ کا ٹیسٹنگ لیول ہے آئی کیپ کا وہ تھوڑا ساتھ ٹف ہے اب یہاں پر جو ڈیفیکلٹی کے اندر میں بتا دوں کہ جو ٹیسٹنگ ہے وہ کیا کرتا ہے کونسیپ ٹیسٹ کرتا ہے آپ کی جو کونسیپٹس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے کلیر ہونے چاہیے اگر آپ نے اس پیپر کی پریپریشن کرنی ہے تیاری کرنی ہے تو بھی شک ایکنومکس میں کیا ہوتا ہے آپ کریمینگ کے چلے جاتے ہیں آپ کاپی پیسٹ کراتے ہیں آپ کو پاس ہو جاتے ہیں بی ایم بی ایس میں بھی مجورٹی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو سیونٹی پرسنٹ پلاس پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا کیا آتا ہے پریمینگ آتی ہے نولے بیس آتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو آنسل کوپی پیسٹ کراتے ہو جو بکول آنسل وہاں پر ریپروڈیوس کراتے ہو آپ کے پر پاس ہو جاتے ہیں لیکن جو کی ایف نائن ہے اس کے اندر آپ کا الموسٹ سیونٹی فائیو پرسنٹ سے اباو جو ہے وہ آتی ہے کونسیپچول ٹیسٹنگ ہوتی ہے دس نیاری ہو آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کریں بھی شک آپ آوڈٹ کا پیپر پورا کریم کر کے پوری بک چلے جائیں تو پھر بھی آپ کو اگر کونسیپٹ کلیر نہیں ہے تو میرے مطابق آپ کے ٹوئنٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ پاس ہو سکتے ہیں اگر آپ کے کونسیپٹ کلیر ہیں تو اس میں کچھ کویشنز ایسے بھی آتے ہیں جو آپ اپنی کونسیپچول کریڈی کے بیس پر بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں ایڈریس کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنے سے اپنے کونسیپٹ کلیر کرنے ہیں بزنس لاغ کے بعد تھیوری کے اندر جو مشکل سبجیکٹ ہے یہ مانکہ میں اس کو بزنس لاغ کے ایکویلینٹ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈیفیگریٹی لیول ہے ٹی ایف نائن کا ہے آڈٹ کا ہے تو آپ نے اپنے کونسیپٹ کلیر کرنے ہیں میں بھی جب کوئی ٹاپک سٹارٹ کروں گا تو میرے جو میری فوکس ہوگا وہ ہوگا کہ آپ کا کونسیپٹ کلیر کیا جائے اس کے بعد فردر جو باقیوں اس میں چیزیں ڈسکس کرنے والے ہوں گی جو پریکٹیس ہوگی پریکٹیس بھی بہت میٹر کرتی ہے اس پیپر کے اندر میں پاسٹ پیپلز کو ہم ڈسکس کریں گے اس کی پریکٹیس کریں گے تاکہ ہمارا جو پیپر کے پاس ہونے چانسز ہیں وہ کیا ہو جائیں بڑھ جائیں تو ہم پھر اس میں کہتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں وہ آپ کے ہے ڈیویجن آپس لیبل جی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی گریڈز کتنی ہیں جی آئیکیپ نے آپ کے سلیبلز کو پانچ گریڈز میں ڈیوائیڈ کی ہے جو پہلی گریڈ ہے پھر میں آپ کو سٹڈیڈیکس سے دکھا ہوں اسے سٹڈیڈیکس میں اوپن کی ہوئی ہے جی پہلی جو آپ کی گریڈ ہے جہاں پر وہ ہے جنرل کونسیپٹس اور پرنسپل آف آڈٹس اس میں سے آپ کی جو مارکس آتے ہیں وہ آتے ہیں 15 to 20 مارکس دوسری گریڈ ہے آپ کی وہ ہے پرفارمنس آف آڈٹ اینڈ ریپورٹنگ اس میں سے آپ کی مارکس آتے ہیں 25 to 35 پھر جو آپ کی گریڈ ہے وہ سپیسیفک کے لیے آج ہیں اب ان میں چپٹر کون سے فال کرتے ہیں جب ہم ایکسل میں دوبارہ جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی گریڈ میں کون سے چپٹر فال کرتے ہیں فورت گریڈ ہے کمپیٹر پروگرامنگ ان آئی ٹی کنٹرولز ہیں وہ ہے 10 to 15 10 to 5 گریڈ ہے وہ پروفیکشنل ایتکس اس میں آتے ہیں 10 to 15 اب آپ ان کو وان بی وان ڈسکاس کرتے ہیں کہ آپ کی جو فرس گریڈ ہے 10 to 15 to 20 مارکس والی اس میں آپ کا سلیبس کا بک کا کتنا پورشن انکلیوڈڈ ہے ٹھیک ہے نا تاکہ بتاؤ گے مگر میں نے گریڈ وان کور کرنی ہے میں نے اپنے 15 to 20 مارکس اگر سیکیور کرنے ہیں جو مجھے کتنے چپٹر آنے چاہیے جس میں آپ کا چپٹر ون چپٹر ٹو کا جس جو ٹو پوائنٹ ون کانٹینٹ ہے وہ آپ کا پارٹ ہے اینڈ چپٹر ٹھری کا ٹری پوائنٹ فور وہ ہے فراڈ والا پورشن فراڈ کے کیس میں آپ نے فراڈ کو کس طرح ایڈنٹیفائے کرنا ہے یہ مطلب آپ کی ٹوٹل دو چپٹر بھی نہیں بنتے تو اس کے آپ کی 15 to 20 مارکس اس میں کور ہو جاتے ہیں کافی ایزی پورشن ہے اس میں مجر پورشن وہ انوالفڈ ہے چپٹر وانے کے اندر جو آپ کمپنی لاغ کے اندر کے اندر بزنس لاغ کے اندر چپٹر ٹوئنٹی سیون میں جو اوڈٹ والا پورشن آپ نے پڑھا تھا کہ اوڈیٹر کیسے پوائنٹ ہو سکتا ہے کونس اوڈیٹر پوائنٹ نہیں ہو سکتا چپٹر وان میں مجر پورشن وہ انکلیوڈیڈ ہے تو آپ کو یہ چیز دوبارہ یاد کرنے اگزور نہیں پڑے گی جیسے آپ ریوائز کریں گے اور آپ کا جو چپٹر ٹو والا پورشن ہے وہ بھی کافی ایزی ہے اس نے چپٹر ٹو کا ٹو پوائنٹ ٹو ہے سوری پھر آپ کو جو سیکنڈ گریڈ ہے وہ ہے ٹوئنٹی فائیف ٹو ٹرٹی فائف مارکس یہ تھوڑی بڑی گریڈ ہے اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں جو تھرڈ گریڈ اس نے یہاں پر بتائی ہوئی ہے وہ ہے سپیسیفک گریہ وہ آپ کی ہے ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائف مارکس جس میں آپ کے کافی یہ آپ کی تھرڈ کہہ سکتے ہیں تھرڈ بگ آپ کی کیا ہے یہ گریڈ ہے جس میں تھوڑے دی چپٹر آپ کے زیادہ ہیں وہ کون کون سے ہم ڈسکس کرتے ہیں جس میں آپ کا چپٹر نمبر 11 کمپلیٹ چپٹر نمبر 12 کمپلیٹ چپٹر نمبر 15 کمپلیٹ انکلوڈیڈ ہیں اور یہ تینوں کے تینوں چپٹرز میکسیمم چار چار پیجز کی ہیں جو آپ کی بک کا ایک پیج ہوتا ہے اس کا چار پیجز ہیں ایک چپٹر کے اندر مصدر ٹوئل چپٹر بنتے ہیں ٹوئل پیجز بنتے ہیں تین چپٹرز پھر آپ کے چپٹر پورٹین کا پورٹین پوائنٹ ون پورٹین پوائنٹ ون پورٹین پوائنٹ ٹو چپٹر پورٹین آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے پورٹین پوائنٹ ون پورٹین پوائنٹ ون پورٹین پوائنٹ ٹو وہ آپ کے گریڈ نمبر 3 میں شامل ہیں چپٹر پورٹین پوائنٹ ون پورٹین پوائنٹ ٹو دو دو چپٹیز بھی انکلوڈیڈ ہیں تو اتنا ہیوی کانٹنٹ نہیں ہے یہاں پر مطلب ایسلی آپ اس کی پروپیشن کر سکتے ہیں جس میں لاس چپٹر ہے وہ ہے چپٹر نائن کا جو ایکسٹرنل کنفرمیشن والا ٹاپک ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ بات کی باتیں ہم ڈسگس کریں گے مجھے اس کا ایکسٹ کانٹنٹ یاد نہیں تھا وہ 9.4 ہے میں نے نام یوز کر لیا ہے ایکسٹرنل کنفرمیشن جو پورٹین ہے وہ آپ کا اسم انکلوڈیڈ ہے جو آپ کی گریڈ نمبر 4 ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 12 to 15 مارکس اس کے اندر جسٹ آپ کے چپٹر 5 کا مینیمم پورٹین انکلوڈڈ ہے یہ جسٹ آپ کے چپٹر 5 کا مینیمم پورٹین انکلوڈڈ ہے یہ آپ کی سب سے چھوٹی گریڈ ہے آپ کے سب سے چھوٹا سلے بس اس میں انکلوڈڈ ہے لیکن اس کی جو ویٹر جائے 12 to 15 مارکس اور اس میں سے جو کویسٹن آتا ہے اس میں سنیاریو نہیں آتا نالج بیس آتا ہے مطلب کیا ہوا کہ آپ کا ایکنومکس یا بی ایم بی ایس والا ہے کہ آپ نے چیز کرنی ہے اور جاک کر ریپروڈیوز کر دینی ہے وہاں پر جو اس نے ریکاریمنٹ رکھی ہوگی کوئی کوئیسٹن کے اندر آپ نے اس کا آنسر دے دینا ہے اس میں کوئی ڈیفیکلٹی لیول نہیں ہے یہ چھوٹا تا آئی ٹی ڈیٹڈ آپ کو نالج دیتے ہیں کہ کسی بھی گزنیس کے اندر جو آئی ٹی کے کنٹرولز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں آپ نے وہ جہاں پر کیا کرنا ہے ہم ڈسکس کریں گے دیکھیں گے جہاں پر یہ چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں جو آپ کی لاسٹ گریڈ ہے وہ آپ کی ہے پروفیکشنل ایتکس وہ ہے 10 to 15 مارکس کی اس کے اندر آپ کا چپٹر نمبر 13 اور چپٹر نمبر 2 کا 2.1 کونٹ ہے یہ بھی ملا کر دس پیج بن جائیں گے دس پیج بن جائیں گے آپ کی بک کا اور اس میں سے آپ کے جو پورشن کور ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے 10 to 15 مارکس کا گرہ ہم اس کو کنکلیوڈ کریں جو ریمیننگ پارٹ ہے آپ کا بک کا اس میں سے آپ کے 25 to 30 مارکس آتے ہیں میکسیما اب وہ کون کون سے ہیں چپٹر 3 چپٹر 4 چپٹر 5 چپٹر 5 کا ریمیننگ پورشن چپٹر 6 چپٹر 7 چپٹر 9 چپٹر 9 چپٹر 9 چپٹر 10 چپٹر 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 14 چپٹر 14 اگر آپ دیکھیں identify کر سکیں 13 چپٹر 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 ہیں لگ میکسیمم چپٹر کا سائز ہے تو سات سے آٹھ پیجز کا ہے تو ان میں سے آپ کا پیپر آتا ہے 65 to 75 مارکس کا ہم کنکلیوڈ کریں تو چھوٹا سکس چپٹر میں سے آپ کا جو پیپر آتا ہے وہ آتا ہے 65 to 75 مارکس جو رمینہ ہیں cả 8 چپٹر ہیں ہرموسٹ اس میں جو آپ کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جمینے چپٹرز میں سے وہ ہوتی ہے آپ کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کچھ چپٹرز ایسے ہیں جو آپ کو تب ہی سمجھ جائیں گے جب آپ کو چپٹر 3 آتا ہوگا چپٹر 4 آتا ہوگا چپٹر 6 7 8 یا 9 آتا ہوگا چپٹر 14 آپ کا most important چپٹر ہے چپٹر 14 اس میں سے جو average marks آتے ہیں پر attempt وہ آتے ہیں آپ کے 15 marks اور چپٹر 14 کے آنے کے لیے اس کی سمجھ آنے کے لیے اس کا question attempt کرنے کے لیے آپ کو باقی چودہ کے چودہ چپٹرز کی conceptual clarity ہونے چاہیے concepts آپ باقیوں کا تب ہی clear ہوں گے جب آپ نے ان کے لیکچر سنے ہوں گے book میں سے اس کی reading کی ہوگی کہ اس chapter کے اندر کیا کیا لکھا رہا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس paper کو pass کرنے کا جو دو چیزیں ہیں ایک ہے concepts آپ نے clear کرنے ہیں دوسرا آپ نے کیا کرنے ہیں پھر preparation کرنی ہے یاد کرنا ہے اور third ہے کہ practice کرنی ہے concept clear اگر آپ مجھے کہ یہ idea نہیں ہے کہ audit کے paper کی question کو solve کیسے کرتے ہیں answer کس طرح لکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے paper pass نہیں ہوگا ہم کس طرح solve کرنے ہیں answer لکھنے ہیں ہم وہ سار سار discuss کریں گے سارے کا سار یہ third point آپ نے وہ کونسی use کرنی ہے میری جو recommendation ہے کہ آپ icap کے resources کے علاوہ کسی بھی paper میں کوئی اور resource use نے کیا کریں آئی کی ایپ کی resources کیا ہیں آپ کے پاس study text ہے پھر آپ کے پاس اس کا question bank ہے پھر آپ کا اس کے پاس کیا ہیں past papers ہیں اگر آپ کسی بھی paper کے یہ تین چیزیں اچھی طرح سے کر کے چلا جاتے ہیں میری طرف سے shorty ہے کہ آپ انشاءاللہ انشاءاللہ آرام سے پاس ہو جائیں اگر آپ کسی اور teacher کی book use کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پر اس نے ایسی کوئی بات irrelevant سمجھ کی ignore کر دی ہو جو کہ icap نے اس کو important consider کیا ہو اس لیے میں آپ کو یہ recommend کروں گا جو بھی آپ کا syllabus ہو جو بھی آپ کا وہ کیا کہتے ہیں subject ہو آپ کا paper ہو آپ نے icap کی book ضرور پڑھنی ہے کیونکہ اب تو icap کیا کہاں کس طرف جا رہا ہے اس نے انٹرو میں icap کی طرف جا رہا ہے اس نے انٹرو میں icap کیا کر دی ہیں ایکنومکس میں کر دی ہیں اب تو law میں بھی کر دی ہیں فر1 میں بھی mcqs ہیں فر2 میں بھی ہیں جسٹ اب آپ کا audit cost اور text بچ گیا ہے اور بی ایم بی ایس بچ گیا ہے بی ایم بی ایس میں بھی ایک دب وہ icap test کر چکا ہے ڈی ایم سی کیوز آپ تب بھی attempt کر سکیں گے جب آپ نے icap کے جو resource ہے جو study text ہے جو book ہے جس میں اس ڈی ایم سی کیوز بننے ہیں آپ نے وہ پڑھا ہو تب بھی آپ اس کو answer کر سکیں گے یہ آپ کی جو point 4 important point ہے expected changes in the syllabus for march 21 attempt اب کیونکہ icap نے 2019 کے اندر یہ جسٹ جو change ہے یہ واری جو change ہے اس کا جو impact آئے گا وہ آپ کے chapter number 13 پر آئے گا and آپ کے chapter number 2 کا 2.1 پر گیا آئے گا اس کا impact آئے گا اس کے علاوہ اس پر کوئی impact نہیں آئے گا change کیا ہونی ہے وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس point پر تو ہم بعد جب ہم those element chapter کو discuss کر رہے ہوں گا جب آپ کی جو 5th grade ہے اس میں کیا ہے کہ exchange آ سکتی ہے کچھ وہ addition نہیں ہوں گی کیونکہ ایک طرح جب law of change ہوتا ہے جب کوئی rules change ہوتے ہیں تو جو revised rule ہوتے ہیں وہ آپ کے syllabus کا part ہوتے ہیں جو ethics کے standard ہیں icap کے وہ اب کیا ہوئے ہیں revised rule ہیں 2019 میں تو جو ابھی تک آپ کے syllabus کا part تھا وہ تھے ethics standards 2015 والے تو most probable یہ chances ہیں کہ آپ کی جو ethics والا portion ہے جو آپ کی 5th grade ہے وہ کیا ہو رہی ہے اس march کی attempt کے لیے hopefully change ہو سکتی ہے ہو جائے گی مجھے یہ امید ہے جو آپ کا 5th point ہے وہ ہے course coverage plan ہم جو یہ chapters ہیں آپ کی great ہے میں اس کو کیسے لے کر چلوں گا آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے ساتھ میں تو جیسے میں چلوں گا آپ نے ویسے چلنا ہے جب آخری دنوں میں جب paper نزدیک آئیں گے تب آپ نے کیسے چلنا ہے میں اس پر separate کے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں جس آپ سے پہلے آپ کو ہم بتا دوں کہ میں chapter 1 سے start کروں گا chapter 1 انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جہاں وہ basic concepts ہیں آپ کے کیا audit کیوں کرتے ہیں کیا reasons ہیں chapter 1 کے بعد chapter 2 کو ڈسکس کریں گے most 2 اور 13 2.2 کیونکہ آپ کے سلے بس میں جو changes expected ہیں spring 21 کے لیے وہ chapter 13 میں آنی ہے اور chapter 2 کا 2.1 میں آنی ہے اگر آپ کا سلے بس پہلے آ جاتا ہے ابھی میں chapter 1 complete نہیں ہوتا تو جو بھی اگر changes ہو جاتی ہیں تو پھر میں اس کے چپٹر 13 ہی start کر دوں chapter 1 کے بعد پھر اگر chapter 1 میرا پہلے complete ہو جاتا ہے اور آپ کے جو آئی کیاپ کا سلے بس ہے وہ بعد میں آتا ہے اس لیے میں chapter 13 کو پھر بعد میں delay کر دوں گا تھوڑا سا chapter 2 کا 2 point جو 2 content ہے وہ change نہیں ہونا تو اس سے ہم further discussion start کر دیں گے پھر ہم chapter 3 کو discuss کریں گے and 3 sequence میں سارے discuss کریں گے کہیں پر ہو سکتا ہے کہ importance کے لحاظ سے میں chapter کی sequence change کر دوں فیلاغ میرا یہ plan ہے کہ ہم کیا کریں گے اس چیز کو ایک sequence میں لے کر چلیں گے تو یہ تھا آپ کا introduction آپ کے اس labels کا باقی اس کا جو proper جو ہم classes start کریں گے وہ next video سے start کریں گے and i hope کہ آپ کو یہ کافی فائدہ دے گا اگر آپ کو یہ فائدہ دے رہا ہوگا تو آپ نے comments یا like through اپنا feedback ضرور دینا ہے اس سے کیا ہوتی ہے motivation ملتی ہے اور encourage ہوتا ہے کہ جی ہاں اور ویڈیو مجھے بنانی چاہیے اور اچھی بنانی چاہیے کیونکہ مجھے feedback آ رہا ہے positive انشاءاللہ آپ نے next video میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ